بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر سلمان علی اور امید کرتا ہوں کہ اب سب خیریت سے ہوں گے اکثر جب بچوں کا ریزلٹ آتا ہے تو ان کے ساتھ جو زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے یا تو اسائنمنٹ کے مارکس نہیں لگے ہوتے اگر اسائنمنٹ کے مارکس لگے ہوتے ہیں تو پیپر کے مارکس نہیں لگے ہوتے تو اگر آپ کے اسائنمنٹ میں مارکس کم ہیں یا آپ کے پیپر میں مارکس جو ہیں وہ نہیں لگے ہوئے تو کس طرح آپ اپنے جو نمبر ہیں لگوا سکتے ہیں اس کے لئے ایک اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ اپلیکیشن فارم جو ہے وہ فیل کر کے آپ اپنے ریجنل آفیس یا جو آپ کے پاس آفیس ہے آپ اس کو جو ہے وہ بائی ڈاک دیتے ہیں یا آپ جا کے بھی دے سکتے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کس طرح آپ کے مارکس لگیں گے تو اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند آجے تو ویڈیو کو لائک ہو اور شیئر لازمی کر لیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ کوئی بھی اپڈیشن آتی ہے یا کوئی بھی میں ویڈیو بنا ہوں تو اس کا لنک جو ہے آپ کو نوٹیفکیشن بار میں مل سکے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کے اسائنمنٹ کے مارکس جو ہیں وہ نہیں لگے ہوئے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تین شرطیں ہیں وہ تین شرطیں اگر آپ پورے کر رہے ہیں تو آپ کے اسائنمنٹ کے مارکس جو ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ لگ جائیں گے اگر آپ کے پاس ان تین شرطوں میں کچھ شرط مس ہے تو آپ کے مارکس جو ہیں وہ کسی صورت میں نہیں لگیں گے چاہے آپ کچھ بھی کر لیں تو نمبر ون کیا ہے نمبر ون یہ ہے کہ اگر آپ نے جو اپنی اسائنمنٹ ہے وہ آپ نے اگر بیٹ ڈاک سینڈ کی ہے مطلب پوسٹ کی ہے تو آپ کے پاس اس کی رسید ہونی چاہیے آپ کے پاس کوئی پروو ہونا چاہیے اس چیز کا کہ آپ نے اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ پوسٹ کی ہے اگر آپ کے پاس رسید نہیں ہے تو آپ کے مارکس کبھی نہیں لگ سکتے دوسری شرط کیا ہے کہ اگر آپ نے بیدستی سینڈ کی ہے مطلب اگر آپ نے جا کے خود آپ نے ہینڈ سے ڈلیور کی ہے کسی کو دی ہے ٹیوٹر کو سام ہو یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹیوٹر کو جا کے دے آتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کے پاس کچھ پروو ہونا چاہیے کوئی ایسی رسید ہونی چاہیے کہ کارل کو آپ دکھا سکیں کسی کو آپ سائن لے سکتے ہیں ان کے اس طرح کا کوئی آپ معاملہ کر لیں ان کے ساتھ کہ آپ کے پاس ایک پروو بنجھے تیسری بات اگر آپ نے تیسری بات ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر آپ نے اسائنمنٹ دی ہیں آپ کی واپس اسائنمنٹ چیک ہو کے آگئی ہیں تو آپ کے پاس ایک پرت ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کے اسائنمنٹ کے مارکس لگے ہوتے ہیں تو وہ پرت آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اور پرت کے اوپر جو آپ کا ٹیوٹر ہے اس کے سائن ہونا لازمی ہے تاکہ آپ کے پاس یہ پروو ہو کہ آپ نے واقعی جو ہیں وہ اپنی اسائنمنٹ جو ہیں وہ مطبع آپ کے نمبر جو ہیں وہ لگ چکے ہیں ٹیوٹر نے نمبر لگا دیئے ہیں اور آپ کے پاس اس کا پروو جو ہے وہ آگیا ہے اگر آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں مجود ہیں ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی میس ہے تو آپ کے مارکس جو ہیں وہ نہیں لگ سکتے تو پہلی بات اگر آپ کے پاس رسید ہے اس چیز کی کہ آپ نے اپنی اسائنمنٹس پوسٹ کی تھی یا بے دستی دی تھی یا آپ کے پاس پرت ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے کہ اپلیکیشن ہے آپ اپلیکیشن کو فیل کریں گے اس کے بعد آپ اپنی اپلیکیشن کو فیل کر کے آپ کے پاس جو کوئی بھی آفیس ہے اپن یونیورسٹی والوں کا کوئی یونیورسٹی ہے جو آپ کے نزدیک آپ کو پڑتی ہے آپ وہاں پہ پوسٹ بھی کر سکتے ہیں اور جا کے بھی دے سکتے ہیں تو اپلیکیشن کونسی فیل کرنی ہے اور کس طرح فیل کرنی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو سامنے ایک اپلیکیشن نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ نے جو جو وہ مانگ رہا ہے وہ آپ نے اس کو دینا ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ گزارش خدمت ہے کہ میں پروگرام میں داخلہ لیا تھا مطلب یہاں پہ آپ وہ پروگرام سیلیکٹ کریں جس میں آپ نے داخلہ لیا تھا کورس کورڈ مانگ رہا ہے وہ لکھیں اور اس کے بعد جو امتحانی مشک ہے جو ٹیوٹر کو آپ نے دی تھی وہ لکھیں اور اس کے بعد یہاں پہ کورس کورڈ کا نمبر لکھیں جو مطلب جس کورس کے نمبر میس ہیں مشک نمبر لکھیں اور اس کے بعد آپ کیا کریں یہاں پہ آپ دوبارہ جو مانگ رہا ہے وہ چیزیں لکھیں نام لکھیں کلاس رول نمبر ریجسٹریشن نمبر سمیسٹر موبائل نمبر اور اپنے سائن کریں اور یہاں پہ طریق ڈال کے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے وہ آپ کا جو ریزلٹ ہوگا ایک نے آپ نے اپنا ریزلٹ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے ساتھ اور دوسرا آپ کے پاس جو پروو ہے اگر آپ نے بائی پوسٹ اینڈ کی ہیں تو اس کی ریسید اور اگر آپ نے بائی ہینڈ دی ہیں تو اس کی ریسید اور اگر آپ کے پاس پرت ہے تو وہ آپ نے ساتھ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے اور ساتھ آپ نے اپنا جو ریزلٹ آیا ہے اس کو اٹیچ کرنا ہے اور آپ نے پھر یہ جو ہے پوسٹ کر دینی ہے یا بائی ہینڈ آپ نے اس کو ڈیلیور کر دینا ہے اچھا یہ ان کے لیے ہے اگر کسی کے مطلب کے مارکس کم ہیں مارکس نہیں لگے اسائنمنٹس کے ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ کے پاس اب آپ نے اسائنمنٹس دین تھیں پرت بھی آپ کے پاس آگئی ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے دوسری اپلیکیشن تھوڑا سا چینج ہے صرف وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا چینج ہے یہ ان کے لیے ہے جن کے پاس پرت ہے اسائنمنٹس چیک ہو گئی ہیں آپ کے پرت کے اوپر بھی نمبر لگے ہیں لیکن یہاں پہ نمبر شو نہیں ہو رہے ہیں تو آپ نے پرت والوں نے یہ والی اپلیکیشن جو ہے اس کو فیل کرنا ہے اور ساتھ وہی اپنی پرت ایڈ کرنی ہے اور ریزلٹ ایڈ کرنا ہے اور آپ نے یہ جو آپ کا اریجنل آفیس ہے آپ ان کو پوسٹ کر سکتے ہیں یا جا کے دے کے آ سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جب آپ نے دے دینی ہے تو اس کے بعد منیمم آپ کے پاس ایک منتھ یا چالیس دن کا ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے آپ نے ویٹ کرنا ہے کیونکہ اس میں میبھی وہ آپ کو بلا سکتے ہیں اور اگر آپ کو نہیں بلاتے تو اس میں کچھ پروف کرتے ہیں ہمیں بھی وہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسائنمنٹس جو ہیں وہ دوبارہ آپ لکھ دیں ہمیں تو ایسا بھی پوسیبل ہے تو آپ نے اس میں تھوڑا ویٹ کرنا ہے دوسری بات اگر آپ کو ریجنل آفیس کا نہیں پتا تو یہ ایک لنک ہے میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا یہاں سے آپ اپنا ریجنل آفیس جو ہے وہ ڈونڈ سکتے ہیں اگر آپ پنجاب میں رہنے والے ہیں تو جب آپ پنجاب پہ کلک کریں گے تو پنجاب میں جتنے بھی کیمپس ہیں ہمارے پاس وہ سارے آ جائیں گے تو یہاں سے آپ کے پاس جو آپ کو نزدیک کیمپس پڑ رہا ہے آپ نے اس کا مطلب اڈریس لے لینا ہے اور وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں یا آپ پوسٹ کر سکتے ہیں I hope آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی لیکن پھر بھی کسی بات میں ایشو ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اس کا ریپلائی جو ہے میں آپ کو ضرور دوں گا